اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال فتین و حضرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاریخ اسلام کے ایک انتہائی علمناک چپٹر کے چند کیریکٹرز کے ساتھ مہر ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے مستاسم بلہ، حلاقو خان، الکمی اور چند دیگر صاحبان یار تاہن لو نہیں جلدی لائے یار میں ویسے ہی تھک گیا اتارو یار تاہن تو اتارو اس کی جو حکم سرکار اتارو سالین تو نوہ نوہ آیا سچینہ نا دی میں نو قادی سزا دیتی میں کی کی تا دس ہو تمہیں غدار ہو یا غدار ہو میں جتی پاگیاں کسی دی غداری ہوتی کسی کی جتی پہن جانا کیسا بے ضمیر ہے کہ غداری کر کے بھی اسے نہیں پتا کہ غداری ہوتی کیا ہے خدا تھا واسطہ ہی یہ آپ کا وزیر تھا آپ کو یہ دن دکھانے میں دوسرا بڑا ہاتھ اس کا ہے تو پہلا کہندہ ہے آپ کا اپنا آپ ایک عجیب الخلقت کیریکٹر تھے مسلم ہسٹری میں آپ جیسا عضو موطل میں نے آج تک نہیں دیکھا میں حران ہوں کہ آپ نے پندرہ سولہ سال حکومت کر کیسے لی صاحب ذرا ان پر روشنی ڈالیا یہ مستاسم بلہ ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک بڑا اہم کیریکٹر ہلاکو خان اور ہلاکو خان ایک بہادر شخص تھا لیکن اس کے اندر کا تکبر اسے لے ڈوبا کاش یہ اس وقت برک خان کی بات مان جاتا اس کے حد پہ بیعت کر لیتا اس کی دنیا بھی بچ جاتی اور آقبت بھی یہ کہانی ہے بارہ سو بیالس کی سنتیسویں عباسی خلیفہ مستاسم بلہ نے اقتدار سنبھالا اور پہلے دن سے ہی انتہائی کمزور انسان تھا اس کی نظر علم و فضل پہ بھی تھی اور جاہو حشم پہ بھی تھی اس نے اپنے اردگرد ایسے ایسے انٹیلیکچولز اکٹھے کر لیے ایسے ایسے بزرج مہر اکٹھے کر لیے جو ہر الٹا مشورہ نصابی طور پہ ٹھیک تھے منطق ڈسکس کرتے رہے معاملہ پالٹیکس کا ہے تم منطق کے پیچھے پڑے رہے اور منطق کیا تھی کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ نکل سکتا ہے ہاں جی نکل سکتا ہے اب میں پروف کر سکتا ہوں منطق کی روح سے پروف کر سکتا ہوں سر علم و فضل سے تعلق تھا تو اس کو بندے کا پتہ نہیں چلتا تھا علم و فضل اور چیز ہے جہاں بانی اور چیز ہے ان دونوں کا بیلنس آپ کو کامیاب کرتا ہے تو یہ شخص ہر وقت ان جیسوں کے بحث مباسے میں الجا رہتا ہے کہ یعنی مرگی پہلے تھی کہ انڈا اب بحث تو دلچسپ ہے لیکن بھائی یہ وہ فورم نہیں ہے آپ اس وقت بادشاہ کے مشیر ہیں خلیفہ کے مشیر ہیں اسے سمجھائیں کہ تاتاری آندھی کی طرح اٹھ رہے ہیں آپ کی طرح بڑھ رہے ہیں اور اس کو فکر ہی کوئی نہیں تھی مارکو پولو اس کے بارے میں لکھتا ہے بڑی دلچسپ بات The Travels of مارکو پولو میں کہ اس نے ہیرے جوارات اس قدر وفر ہی کٹھے کر رکھے تھے کہ دن کے کئی کئی پہر سونے چاندی اور جوارات کے معاینے پر صرف کر دیتا تھا یہ اتنا رسیہ تھا خوشنما بلندو بالا امارتوں کا کہ ایک تعمیر مکمل ہوتی تھی دو نئی شروع ہو جاتی تھے تو جب یہ کوٹ ان کوٹ ہے اس پر حملہ ہوا حلاقو خان آیا تو رکابی میں اس نے ہیرے جوارات ڈال کے اس کے آگے رکھ دیئے خود کھانا کھانے لگا اور اسے کہنے لگا کہ یہ کھاؤ کیونکہ تمہیں بڑی رغمت ہے ان سے تمہیں یہ بہت پسند ہیں میں کہا میں یہ کیسے کھاؤں جیسے ہی کٹھے کیے یہ سر پکڑ کے بیٹھ کے آپ تو میرے سب مزاک کر رہے ہیں اکل کے اندھے تم نے یہ محل منارے بنا دیئے تم نے فوج کیوں نہیں بنائی مطلب سولہ سال اس کے پاس فوج ہی نہیں تھی تھی نہ ہونے کے مترادل جو پیسے فوج پہ لگانے تھے کیونکہ ان جیسے انٹیلیکٹولز یہ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے مجرم تھے افسوس کی بات ہے جناب میں تراصل عدم تشدد پہ یقین رکھتا تھا کیوں عدم تشدد پہ کیوں بودھست تھے تم تم کس روایت کو لے کر آگے چلے تھے تشدد کرتے نہیں ہیں لیکن ہونے بھی نہیں دیتے تم پر جب تشدد شروع ہوا تو تم نے دیکھا کس طرح تہہ تیخ کر ڈالا اس ظالم نے بہت ظالم تم نے دیکھا کہ بغداد کی لائبریریاں کس صفاقی کے ساتھ نظر آتش کی گئیں اور پانی میں پھینکی گئیں مجھے شرمند گئے ہیں دریا کا پانی کئی دن تک کالا راہ یہ فیکٹ ہے ایک لاکھ مختوتہ ایک شخص کی ارک ریزی عمر بھر کی وہ ایک چپٹر کی شکل میں ہوتی ہے اس کا کبھی اندازہ ہوا ہے بارد مجھے افسوس ہے اس بات کا مجھے تامزہ کننگل بلایا گیا جب میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی کیوں بلایا یہ بتاؤں یہ کونسا کونسا کیا یہی جونسا کونسا یہی بھائی کیوں بلایا ہے انقریب میں تمہیں دوبارہ بلانے والا ہوں کیوں ایسی کیا زوید پڑا گئی اس دن آپ دیکھئے گا بڑا مزا آئے گا اس سیٹ پر آج تو ایک وینکوشٹ شکست خردہ ایک شرمناک کیریکٹر بیٹھا ہوا ہے اس دن ایک ہیرو بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ اچھا اگر برکے خان کو بلایا مجھ سے پھرا کوئی نہیں ہوگا پہلے سے بات ہوں بازے شکایت نہ کرنا دیکھ جا رہے ہیں اچھا اس دن تمہاری پٹائی برکے خان بھی کرے گا میں بھی کروں گا یہ برکے خان پہلے کیوں نہیں آیا برکے خان نے آپ یقین کیجئے اس کو واصل جہنم کیا ہی اس کی وجہ سے تھا اس نے جو آخری بات کی تھی انہوں نے کہا اتنا گرمی کیوں جاڑ رہے ہو میں نے ایسا کیا کیا ہے زیادہ نگوشیئٹ کر لو میں نے اگر وہ مسمار کرنے ہیں مسلمانوں کی مقدس جگہیں وہ زیارتیں تو میں نہیں کرتا اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لو لیکن اس قدر بیٹر کیوں ہو تم یہ بھی اس کا تکبر کا ایک انداز تھا کہ وہ چیزہ لے رہا تھا کہ یہ چھوٹا عمر میں بھی قزن تھا نا اور لشکر اس کے بعد چھوٹا سا لشکری سی ہے ساڑھے تین لاکھ میری فوج ہے اس کے ساتھ یہ پنگا کر رہا ہے تو اسے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ تو اسی میرا قصور کیا اس نے کہا تم نے جس شرمناک طریقے سے خون کی ہولی بغداد میں کھیلی ہے عباسی خلیفہ اور اس کے ساتھیوں کا جو حشر کی ہے نہتے اور معصوم مسلمانوں کی خون ریزی کی ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی اور مجھے یوں سمجھو کہ یہ اس کے الفاظ ہیں اور یوں سمجھو کہ مجھے بشارت ہو چکی ہے کہ تمہیں منتقی انجام تک میں پہنچاؤں گا صرف بعد میں جو یہ سب کچھ اس نے کہا اور پھر اس سے بدلا لیا تو پہلے کیوں نہ سپورٹ چیئے ہی نیور ایکسپیکٹڈ آپ ہوتی نا چکیل صاحب ہوتے آغا صاحب ہوتے میں ہوتا ہمیں یقین ہی نہ ہوتا کہ اس بیچارے کا اتنا برا عشر ہوگا یعنی اندازہ کریں یہ اس دور کا امریکہ تھا اور وہ ایک چھوٹا سا مل منگولیا جہاں ہمیشہ کہتی رہتا ہے جھگڑا رہتا ہے لڑا ہی رہتی ہے موسم اس قدر صفاق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ عشر ہوگا اس کا یہ ٹھیک ہے کہ اس کی آرمی بہت بڑی تھی لیکن اگر اس کے پاس ساڑھے تین لاکھ کا لشکر تھا تو اس کے پاس تو دس کا ہونا چاہیے تھا کیونکہ لشکر اگر ریسورسز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ریسورسز اس سے بہت زیادہ تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی ٹائم لائن دیکھیں بہانہ یہ بنایا نا کہ تم جا کر ایرپ پیننسولا پر تباہی نازل کروگے تم میرے گھر کو مسمار کروگے روزہ رسول کو مسمار کروگے تو میں تمہارا حشر رستے میں ہی ایسا کر دوں گا دیکھیں ٹائم لائن دیکھیں کیا انٹرسٹنگ ہے سبحان اللہ این الجلوت پہ دیکھیں ایک چھوٹے سے سردار ایک مملوک بیبرس نے مٹھی بھر نوجوانوں کے ساتھ تمہارا رستہ روک دیا تم ہلاکو خانتے اس وقت کی نیٹو پاور تمہارا رستہ رک گیا یہ کافی نہیں تھا بڑے سکون سے بیٹھے رہے تم ایسا ہی ہے نا ہاں ایسا ہی جی این اس وقت خاکان کی ڈیتھ ہو گئے اور اسے واپس جانا پڑا زناڑو بیجنگ آج کا بیجنگ جو ہے وہاں پہ ووٹنگ تھی ٹرائبل ووٹ ہوتا تھا ان کا اپنی پسند کا اپنی مرضی کا بادشاہ تو پچاس اکاون باون ووٹس تھے اس وقت یہ بڑا اہم ووٹ تھا جیسے یہ پچھلے دنوں ووٹوں نے بڑی مصیبت ڈالے رکھی اس طرف بھی اور اس طرف بھی اسی طرح ووٹ بڑا اہم ہوتا ہے تو ہی ایڈ ٹو رش بیک اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کا رخ موڑ کر اسے اس طرف بھی دیا اسے نہیں پتا تھا کہ آگے موت بیٹھی ہے اور اللہ کا یہ اسلوب ہے میں نے ہزار دفعہ کا آیا کہ اس نے ہر دور کے رکشس کو جو اپنے آپ کو توپ سمجھتا تھا مچھر کے ہاتھ سے مروائے بڑے بڑے نمرود جو ہیں واقعی مچھروں سے مرے ہیں بڑے بڑے اب رہاز چھوٹے چھوٹے بریق پتھروں سے مرے ہوئے ہیں اب ابیلوں سے مرے ہوئے ہیں کیا کہنے دور سہبہ کیا کہنے ابھی میں نے گولائت کی مثال دینی تھی برکے خان اور ہلاکو کی مثال دینی تھی ایسا منحوس ہے بیچ میں بول پڑتا لا آئے تاؤنے نہیں ہے یہ بہت مثالہ دی اچھا جی اس غدار نے اپنے بادشاہ کو مشورے جتنے دیئے سب اُلٹ اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو تم تیاری رکھو میں اسے غافل رکھوں گا یہ روز کہتا تھا نمبر ون تاتاری اتنے تگڑے ہو ہی نہیں سکتے نمبر ٹو ہمارے ہاں قوت ایمانی اتنی ہے کہ جس دن بات آئی نا کہ خلیفہ پر تاتاری کافر چڑھ دوڑے ہیں ایک ایک بچہ کٹ مرے گا تو اس کو فولز پیرڈائز میں رکھا فولز پیرڈائز میں رکھا اور اس لالچ میں کہ تم بغداد کی نیابت مجھے دے کر جاؤ گے ایویل بی گورنر گورنر آف بغداد پھر سیر بنا بنا اس کا انجام اگزیکٹلی وہ ہوا جو میر صادق کا ہوا تھا واہ ٹیپو سلطان کا اس کے ساتھ آخری مقالمہ پتہ کیا تھا کہ تمہارے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں اس کا انجام کس کے آتھوں ہوا پتہ ہے کس نے اس کو قتل کیا کس نے کس نے خود اپنے ہاتھ اس نے کہا کہ تم غدار ہو ابن غدار ہو تم نے اپنے مالک کے ساتھ یہ سلوک کیا میرے ساتھ کیا کروگے یہ بہت تیز آدمی ہے گئی ہے ہلاکو جڑا ابا گدہ تیت اللہ جنہ مارا ہے بات کرنے تو بادشاہ بول رہا ہے اے بادشاہ نیو کراچی رہا اچھا جناب انٹیلیکچولز کی طرف چلتے کیا حال ہے جناب آپ کا بات ان کی بلکل ٹھیک ہے پہلے ککڑی آئی کے آنڈا یہ اس کا جواب آپ دے دیجئے اگر جواب نہیں ملے گا تو کیا قیامت آ جائے گی تیجہ بول ہڑے آوے جتا نو پتہ نہیں چلے ہم بڑی بڑی کارامت گفتگو بھی کرتے تھے حافتاب صاحب جی جی مثلا یہ کہ مسواق کا سائز کیا ہونا چاہیے شرم نہیں آتی یہ ہے گفتگو مسواق بڑا اہم فیکٹر ہے زندگی کا اس میں سٹیٹ ایشوز کہاں آتے ہیں صرف مفتہ لگا ہوا تھا نا وظیفے لیتے تھے وظیفہ خار تھے یہ اگر یہ شخص غداری نہ کرتا تو آج ہم سب کا نام تاریخ میں سنیری حروف سے لکھا جاتا اس پر مڈ ڈالو اگر تم نااکبت اندیشی کا مظاہرہ نہ کرتے بہت بہتر ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کی سکیم آف تھنگز تھی نایت شاندار کیونکہ اس نے ہماکت کی اس نے ظلم کیا برکے خان کو غصایا اس کی غیرت ملی جاگ اٹھی اور اس نے تمہیں تہہ تیخ کر ڈالا ساڑھے تین لاکھ کا لشکر اور چند ہزار کے آگے شرم نہیں آئی تو یہ وڑائچ تھا بھائی 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 میں اب آسفن دوسری طرح مانوں گا تجھے تمہارا اپنا انجام کیسا شاندار ہوا تھا کیا انجام شاندار ہو گیا دھوکے سے مارا مجھے دھوکے سے مضبوط ہلمٹ ہوتا تھا بچ جاتا میں مضبوط ہلمٹ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا تھا سیر اس کی ڈیتھ کے بارے میں بھی تو مختلف آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی بڑی متقبرانہ گفتگو کر رہا تھا تو گھوڑا بدک گیا اور اس کا سر پاش پاش ہوا ادھر ادھر لگ کے یہ ایسے ہوا تھا لیکن اس پر اتفاق کے رائے نہیں ہے مورخین کچھ اور کچھ لوگ تو زیب داستان کے لیے جس کا شکار ہم بھی ہوئے تھے ایک زمانہ تھا میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ تقریر جس میں اس نے انتہا کی متقبرانہ باتیں کی وہ اراک میں ہوئی بغداد کے باہر جام حاصرہ تھا اور اس نے سب کو لائن اپ کیا ہوا تھا اور ایک اسی سالہ بزرگ جو بچارہ لڑنے پر مجبور تھا اس نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام تمیز سے لو جس پر اس نے کوئی بہت ہی بہودہ بات کی اور اس کو وہ لیمون اچھالنے کا شوق تھا بڑا لیمون کیچ کیا کرتا تھا تو کیچ کرتے کرتے یہ نیچے ہوا گھوڑا بدک گیا اور این اس وقت تو کوئی بعید نہیں کہ ایکزیکٹلی یہی کچھ ہوا ہو لیکن یہاں نہیں دوسرے لشکر کے سامنے اور وہ لشکر تھا برک خان کا کس کا مسلمانوں کا لشکر تھا وہ اور این ممکن ہے کسی نے آگے سے یہ بات کی ہو کہ تمہیں شرمانی چاہیے کہ تم کس برگزیدہ استی کا نام کیسے لے رہے ہو اس آسانی سے لے رہے ہو تم نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی تمہاری کیا وقت ہے اور اس کے چند منٹ بعد اللہ نے پوری کائنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنی تاریخ ہے نا جی اس ہی کی اتار نہیں ہے ابھی فکر نہ کرو اس کی تون اترے گی تو بریک چلے گی جب تک تیرے پیر چلیں گے اس کی ساتھ چلے گی میرے تے جڑے الزام لگے نے یہ سب غلط نے جرجی زیدان ایک ہسٹورین ہے جرجی زیدان اس نے تمہارا کچھا چٹھا کھول رکھا اپنی کتاب میں تاریخ ہے تو مدن اسلام میرے تو باد ہی لکھی نا باد میں لکھی جاتی ہے تاریخ میرے ساتھ سیر تم کیوں چھپ بیٹھے ہو ہیں جی ہیں جی کیا بچے آپ مجھے بتائیں میں نے کیا کیا ہے پڑھاتے رہے سمجھاتے رہے بس کی سمجھ میں نہیں آئی کیا پڑھاتے رہے ہو تم ابھی تو یہ ایسی ایسی مذہب کاخیز اور تحکیرہ میں اس باتیں کیا کرتے تھے میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہائی کنٹرو برشنل شرمناک باتیں اگر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تم لوگ نیوٹن آئنسٹائن اور ایلون مسک ہوتے ہیں اور تم نیپولین ہوتے ہیں اچھا نیپولین کا بھی ایک دلچسپ واقع ہے جب اس نے چڑھائی کی نا مصر پہ تو وہاں بھی الکمی جیسے اور ان جیسے درباریوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں کوئی دینی سی محفل برپا کرتے ہیں اس کی برکت سے دیکھئے گا فرانسیسیوں کے گھوڑے بدک جائیں گے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور میرا خیال ہے تین گھنٹے میں اس نے ان سب کے کان پکڑوائے ہوئے تھے مجھے بہت بے دردی سے مارا رہا انہوں نے نہیں نہیں بھائی خون نہیں بھایا ان کا ہم نے وعدہ کیا تھا شاہی خون ہم ضائع نہیں کریں گے کیا نہیں ضائع کریں شاہی خون ہم ضائع نہیں کریں گے ہاں جی شاہی بلٹ ضائع نہیں کیا تھا تو پھر کیا کیا تھا اس کو ایک کارپٹ میں لپیٹا یہ وہاں کی روایت تھی کارپٹ میں بہت لپیٹتے تھے بڑے واقعات ہیں اور بڑی کنٹروورشل باتیں ہیں اس طرف نہ ہی جائیں تو اچھا ہے کارپٹ میں لپیٹ کے گھوڑوں کے آگے ڈال دیا اور انہوں نے ٹپوں کے ساتھ اس کا مالیدہ بنا دیا چاپ کر دیا جس طرح کبھی آپ نے گشتابے کا کیمہ کوٹتے دیکھا ہے کشمیریوں کو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں میرے والد صاحب گشتابے بڑھوں دے سی اور میرے بھائی ترولہ مراسی سانڈ وہ ایسی یالہ کرتے سانڈ یہ ہمارا انٹیلیکچول جو ہے جب ہم نے مرنجن کرنا ہوتا ہے تو یہ انٹیلیکچول ہمارے کام آتا ہے لطیفے بہت اچھے سناتے ہیں واقعات ان کے پاس بہت ہیں کیا سنانے انہوں نے لطیفے بکواسیات شروع کی ہوئی ہے انہیں تاؤن لاؤن تو پہلے میرے کنادے پردے پاڑ دیں آپ ایک واقعہ سنیئے ان سے اورے اڈا بور جلاد میں تندس نہیں سکتا آپ سنائیے وہ واقعہ جب آپ پہلی مرتبہ مستاصم بلہ سے ملے تھے فناو میں جناب جدو پہلی واری ملن گیا ہواں پہلی واری پیدا ہو پہلے اچھا جی میں لینے لگاؤں بریک اور تم تیار ہو جائے ہلو اوہ ٹھہرو بھائی پکا راگ سنو نام مولا پاگ دا تسی دسنا راگ کیڑا دوبارہ آ رہے ہیں میں سوری یہ راگ ردی تھا سرگام پادا نیزانی دا پا مگاری سر ترباری بھیروں یہ بھیروں ہی ہیں بھائی بھائی رہو ٹھیک ہو گیا جی یا تم بڑے ہوئے ہو نہیں کس نے نہیں بنے آ لاہے تاؤن تیری سرگام پادا نیزان یہ تریق میں بھی چپ تھے پتین ازرات پتین ازرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن اور آج ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے کتاب الہند یہ دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے آپ کے لیے کتاب الہند شاید ایک نیا نام ہو لیکن اس کے رائٹر کا نام اس کے مصنف کا نام آپ سے دھکا چھپا نہیں ہے ابو ریحان البیرونی واہ ایک بہت بڑا آدمی اور اس کے عظمت کا اس کی انٹیلیکچول ڈیپتھ کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اس کتاب کے لیے جو ارک ریزی اس نے کی جو ریاستیں اس نے کی جو پاپڑ اس نے بے لے ان سب کا تخمینہ لگا کر مجھے احساس ہوا کہ نہ صرف وہ اپنی کاؤز کے ساتھ انتہائی سنسیر آدمی تھا بلکہ صحیح معنوں میں جسے ایک صحیح محقق کہتے ہیں ایک صحیح مصنف کہتے ہیں اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنے والا اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کے لا تداد اکابرین اہم شخصیات روصہ زومہ آج تاریخ کے قبرستانوں میں دفن ہیں لوگوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں لیکن ابو ریحان البیرونی آج بھی دنیا کی عظیم ترین لائبریریز میں درسگاہوں میں ڈسکس ہوتا ہے ایسا سکولر ایسا سبجیکٹ البیرونی کا سنہ ولادت نو سو تہتر اسوی ہے اور اکثریت اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ یہ تو ایران میں پیدا ہوا تھا ایرانیان ایکچولی ایرانیان تھا جو پرشن امپائر تھی وہ اتنی طویل و عریض تھی کہ خوارزم اس کا حصہ تھا رے اس کا حصہ تھا لیکن بعد میں جب بٹوارے ہوئے اور ریاستیں سلطنتیں سکڑتے سکڑتے چھوٹی ہونے لگیں اس وقت یہ ایک مختلف ملک کا باشندہ کہلائیا آج وہ علاقہ ازبیکستان میں ہے جی ازبیکستان میں وہ علاقہ جو خوارزم کہلاتا ہے اور خوارزم کی ایک نواہی بستی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خوارزم کے بلکل باہر کا جو علاقہ جیسے لاہور سے بلکل باہر ایک نواہی بستی شادرہ ہے شادباغ ہے بلکل اسی طرح ایک بیرونی علاقہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی اور اسی نسبت سے ابو ریحان البیرونی کہلائے آوٹسکرٹس میں جی ان کو کتاب الہند کی وجہ سے فاؤنڈر آف انڈالوجی کہا جاتا ہے فاؤنڈر آف کمپیرٹیو ریلیجن کہا جاتا ہے اور ایک 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 انتھرپالوجیسٹ اس کا عزاز بھی البیرونی کے پاس انڈالوجی انڈیا سے انڈیا سے علم الہند جسے کہا جا سکے البیرونی نے زندگی کے ابتدائی پچیس برس فارزم میں گزارے لا تداد علوم پر ریسرچ کی ان پہ دسترس حاصل کی بے شمار زبانیں سیکھیں اور ایک نوجوان عالم کے طور پہ اپنا لوہا منوایا محمود غزنوی نے رے پر قبضہ کیا تو البیرونی غزنی دربار کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی محمود غزنوی کی تھی کہ تاریخ بہرحال یہ کریڈٹ محمود غزنوی کو ضرور دے گی کہ جب وہ ہندوستان آیا تو اپنے ہمراہ اس بہت بڑے عالم کو اس بہت بڑے سکولر کو اس عظیم و شان محقق کو لے کر آیا جس نے کتاب الہند بھی لکھی اور کوستہ نے نمک کی ایک دور افتادہ نکر میں بیٹھ کے زمین کا کتر بھی دریافت کیا پھر کتاب الہند جو ان کے کریڈٹ پر عظیم ترین کام ہے وہ ہندوستان کے بارے میں اس خطے کے بارے میں پہلا کام تھا اور یہ اتنا مشکل تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی سال تو میں نے صرف اسی بات پہ سرف کر ڈالا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس میں لا تعداد رکاوٹیں تھی مثلا یہ کہ سنسکرت کی پیچیدگیاں انٹری کیسز آف سنسکرت بلکل ایسے ہی ہے جیسے عربی عربی بھی فل آف انٹری کیسز ہے عربی میں کمالات ہیں یعنی ایک اونٹ کا بچہ جون جون اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کا نام چینج ہوتا جائے گا اس کے لئے الفاظ مختلف آتے جائیں گے پنجابی میں بھی دو تین الفاظ ہے مثلا بچہ ہے وچیرہ ہے گھوڑا ہے یہ تین ہیں عربی میں اسی ہیں اونٹ کے لئے ایٹی ورڈز جن میں سے سارے ہی نہیں ہیں کہ اس کی ایج اور قد کے لئے لیکن لا تعداد ہیں جو اس کی ایج اس کے دانت اس کی رنگت اس کی ہائٹ سے متعلق اب مشکلات کی بات اچھا جی پھر ہندووں کا رویہ وہ غیر ہندو کو موہی نہیں لگاتے تھے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اسی حوالے سے فرنچ سکولر لی بان نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہندووں کا جو عمومی مزاج تھا وہ بہت پیچیدہ تھا ان کے آرکیٹیکچر میں بھی یہی بات ہے ان کے میوزک میں بھی یہی بات پیچیدگی ہے اس کے برعکس اس نے یورپ سے جب موازنہ کیا تو آپ کلیسہ کا سٹرکچر اگر دیکھیں تو ایسے لگتا کہ کوئی چیز ٹرانس سینڈ کر رہی ہے ایک کھلا محول ہے یہی ان کے چرچ کے میوزک میں بھی ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے نہیں لیکن گوثک سٹائل آف کنسٹرکشن بھی ایسا ہی ہے وہ بھی کوئی وسیع اور ریز نہیں یہ نہیں کہ مسجد چونکہ ہماری ہے میں اس کی مدہ کر رہا ہوں یہ جو کشادگی ہے نا یہ آپ کو مسجد میں ملے گی تاثب سے بچنے کا جو طریقہ اس نے اپنایا وہ یہ کہ پہلے سوال اٹھایا پھر ہندو معاخص سے اس کے حوالے لکھ دی ہیں اور آخر میں ان کا کمپیریزن کر دیا دوسری تہذیبوں سے ایک اور دلچسپ کام اس نے کیا کیا دیکھیں ذہین کتنا تھا اور مہنتی کتنا تھا اسے کنوکشن کتنی تھی کام کی اس نے قویڈ پرو کو کی بنیاد پر کہ تم میری خدمت کرو میں ایک ایسی چیز تھی جو ان کی کمزوری میں تمہیں ریاضی کے بارے میں وہ کچھ بتاؤں گا جیوگرافی کے بارے میں وہ کچھ بتاؤں گا جو تم نے آج تک نہیں سنی ہوگی اب برہمن بہت سمجھدار بھی تھے بڑے بڑے سکولرز بھی تھے میں کیا جی ٹھیک ہے سنسکرت پڑھنی شروع کر دی اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ ہندووں کے ہاں قدیم سنسکرت کا انداز یہ تھا کہ نصر تو تھی نہیں جتنے علوم تھے سب شائری کی شکل میں اور یہ ایسا شاندار محقق تھا کہ اس نے اوزان میں بہور میں عروس میں ایسے موتی پر روئے کہ آج بھی لوگ حیران ہے کہ یار ایک لائف ٹائم تو بہت نا کافی ہے اس نے اتنا بڑا کام اس کے لئے کم از کم پانچ سو سال چاہیے یہ کتنے سپین میں کیا اس نے کمپلیٹ پندرہ سے بیس سال لگے لیکن دیکھ لیجئے کہ اس وقت گوگل نہیں تھی کتاب کے شروع میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں برہمن علماء کے پاس جانا شروع کیا اور انہوں نے میرا معدبانہ رویہ دیکھا کہ شروع میں جو علماء مجھ سے بھاگتے تھے جو ہندو مجھ سے بھاگتے تھے بعد میں وہ مجھے ڈھونٹ پھرتے تھے ہمیں ریاضی کا یہ مسئلہ سمجھا دو ہمیں یہ بات سمجھا دو کہ کہاں چلے گی یہ سب لوگ پھو دو گئے کتاب الہند میں ہے کیا کیا لا تعداد چیزیں یعنی دیوتاؤں کا ہندومت میں کانسپٹ کیا ہیں گارڈز کے پھر ہندوستان کی قدیم تاریخ کیا ہے اب اس کے لیے آپ مہا بھارت ویدک کی چاروں کتابیں کیا کیا ہے جی چار وید اور اٹھارہ پران اٹھارہ پران یہ جن میں اجودن کا آپ کو تذکرہ ملتا ہے اجودن اور اشوکہ ایک ہی چیز سکندر ہنٹ لے پاک پتن کا نام کیا تھا پہلے پاک پتن کا قدیم نام اور مہا بھارت کے مطابق یہ شہر پچیس ہزار سال پران آنا ہے اچھا جی 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 کے بارے میں اور جی جی میں ایسٹرالوجی اور ایسٹرانومی بھی شامل تھے جو بندہ نندنہ قلے میں بیٹھ کے زمین کا قطر دریافت کر سکتا اپنے اندر ایک گلیلیو لے کر بیٹھا ہوا تھا جو اپنے اندر کوپر نکس لے کر بیٹھا ہوا ہے اور محمود غزنوی نے جو ان کو جاب دی تھی وہ اسٹرالوجر کی تھی جی پھر تہوار طور طریقے علاقہ ہی ہے اعتبار سے مختلف علاقوں کے ہندوستانی اس علاقے کے ہندوستانی کیونکہ ہندوستان بہت وسیع اور عریض علاقہ تہوار اور چیز ہے تہوار بھی ہو رہی ہیں پھر اس میں مینا بزار لگ رہے ہیں پھر اس میں میلا مویشیاں لگ رہے ہیں پھر ہندو قوانین ان کی فقہ اس کے بارے میں کتاب الہند نے بہت کچھ کہا اس کا ایک بہت بڑا کارنام ہے کہ انڈین کیلنڈر کو اس نے ایک فارمولے کے تحت کیلنڈر کے ساتھ ایک سمپل فارمولے کے ساتھ پولی میت ایمین ان کو کہتے تھے بڑے باکمال لوگ کمپیرٹیو ریلیجن کہ انہوں نے کمپیر کیا مختلف اور کمپیرٹیو ریلیجن کا پادر انہیں کہا جاتا ہے اس نے ان کی گنتی رسم الخط کہ کیا کیا رسم الخط ہیں اور یہاں پارسی میں بھی چوگان تھی ہندوستان کی چوگان تھوڑی سی مختلف تھی ہندوستان کی شترنج اس شترنج سے مختلف تھی جو چائنہ سے آئی تاش یہاں پہ مختلف تھی ان ساری چیزوں کا تذکرہ چوگان شترنج کو کہتے تھے پھر یہاں کی آب و ہوا کیا ہے یہاں کی فصلیں کیا ہیں حل کیا درخت کیا درخت کی قسم سینکڑوں اقسام درخت کی جنگل سہرا پہاڑ اور یہ کتاب بائدہ وے گم گئی تھی دنیا ایک طویل عرصے تک اس کتاب سے محروم رہی تھی اور بھول گئی کہ یہ بھی کوئی چیز تھی انیس وی صدی کے وست میں پروفیسر ایڈورڈ سخاؤ نے اس کو دریافت کیا اس کو نئے سیرے سے فرنچ میں ترجمہ کیا وہاں سے اس کے انگریزی میں تراجم ہوئے اور دنیا کو دوبارہ اس کتاب کا پتا چلا مختوتہ اس کو ملا تھا کسی جگہ سے مختوتہ اگر نہ ملتا یار یعنی سب کسی نے پریزیر تو کیا اس کا مصفدہ تھا بچارے کا وہ جل کے راک ہو گیا اس نے ری ڈو کیا اور اس کو نوبل ملا یہی کہانی ارث شاستر کی بھی ہے جو کٹلیا کی کتاب ہے وہ بھی آج سے سو سال پہلے تقریبا چنکیا کی کتاب بھی ایک طویل عرصے بعد چچنامہ چچنامہ بھی ری ڈسکور ہوئے ہیں بہت بعد میں you will be surprised کہ آج سے پانچ سو سال پہلے تک اشوکہ کو کوئی نہیں جانتا تھا یہ اشوکہ ایگزسٹ کرتا تھا یہ تو ایک لاٹ لاٹ ہوتی ہے چھوٹا سا منار اور غالبا یہ دکن کی بات ہے خدائی کے دوران سیاہی مائل پتھر کے اوپر جو تحریر تھی اس کو جب ڈی سائفر کیا گیا تو پتہ چلا جی ایک بہت بڑا بادشاہ ہم تو چندر گفت کو یاد کر کے بہت اتراتے ہیں اصل آدمی تو اس کا پوتا تھا اس نے تو الٹا کے رکھ دیا تھا سارا معاملہ بارال اس پوری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ اگر کتاب الہند نہ لکھی جاتی یہ ہمیں میسر نہ ہوتی تو ہندوستان کو ڈسکور کرنے میں انڈین سوسائیٹی کو ڈسکور کرنے میں ہم کم از کم پانچ سو سال مزید لیتے ہیں خواتین ازرات ہمیں بریک سٹے ویڈا سو ملکم بیک جیو روبہ خبر ہے کہ جیل توڑ کر فرار ہونے والے دو بھائی خیرت انگیز طور پر واپس آگئے وہ خط لکھ کے گئے کہ ہم ایک انتہائی ضروری کام کی وجہ سے اپنے گھر پیچھے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو مسائل کا سامنا ہے ہم دونوں کی بیویاں بھی جیل میں ہیں خیر سے تو ہم اس فریضے سے فارغ ہوتے ہی الٹے قدموں واپس آ جائیں جیل توڑی بڑے تمام سے پائپ کے ذریعے اترے خوف نا کر رستہ تیہ کرتے ہوئے مجھے تو یاد آ رہی ہے شوشک ریڈیمشن کیا اچھی شاندار فلم اور وہ سارے پاپڑ بھیلنے کے بعد جب یہ گئے اپنے معاملہ ان کے بچے منشیات میں انوالو ہوگئے تھے انہوں کہا یہی ہماکت ہم سے سرزد ہوئی تھی ہمیں روکنے والا کوئی نہیں تھا لیکن تمہیں ہم روکنے آئے ہیں جناب واپس آئے ٹھیک پندر میں دن وہ واپس تھے یہ واقعہ کہاں کہ اٹلی سول میں دن بچوں دوبارہ نشہ سٹارڈ کر نہیں اماندار چور ہوتے اماندار قیدی اکل کی بات ہے جب اکل آجائے ہدایت اللہ کی ہتا ہے اور یہ من جانے بلہ ہی ہوتے دیکھیں تو صحیح کہ یہ گئے کیوں اب یقیناً ایک نیا کیس بنے گا ان کے اوپر درزہری بات جیل سے فرار ہوگا تو دفعہ تو اور لگا ہوگا جی تو پھر وہ سوفٹ ہو جاتا ہے امریکہ میں بھی ایک جج ہے بہت ہی کمپیشنیٹ فرینک کیپری جس کے پاس لوگ پیسے جمع کرا دیتے ہیں کیونکہ غریب آدمی آیا ہے جس کا چالان ہوا ہو تو ہمارے پیسے میں سے اس کا جرمانہ بہت ہی کمال آدمی ہے نا اٹلی اس کا فور ایک پروگرام چلا کرتا تھا ایک سایٹی 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 اٹی 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 کافی دیر تک چلتا رہا نائٹ کوٹ بہت فیمس شو بہت خوبصورت نائٹ کوچ نہیں ہوتی نائٹ کوٹ تھی برطانیہ میں ایک صاحب جیل سے رہا ہوئے اور انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ مجھے واپس جیل بھیجا جائے میں اپنی بیوی کے ہاتھ ہوں بہت تنگ نہیں وہ کہتا ہے مجھ پہ تشدد کرتی ہے باقاعدہ زدو کوپ کرتی ہے تو وہ گیا کیوں کہ ہوں چلا جائے بعض کیسز میں وہ کہے گی تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم دو منٹ بھی گھر سے باہر کیسے رہے ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار کا بیٹا نشائی تھا جب وہ جیل میں ہوتا تھا تو اس کے گھر والے بڑی اس کی قدر کرتے تھے جب وہ رہا ہو جاتا تھا اس کو پوچھتے نہیں تھے پھر وہ جانبھوچ کے ایسی حرکتیں کرتا تھا تاکہ مجھے جیل ہو جائے ساڑھے کچھ نال بچ پنچ شہی پھر رہے ہوں دا سی سڑکاں تے انہیں صرف گرمیاں چے نظر آنا میں انہوں پوچھے سردیاں سردیاں سڑکاں سڑکاں گرمی ہے پھر سوٹرپ آگے بٹھے تبیت نے سہی سمجھا کر مرے تنشاللہ مرے تنشاللہ مرے تنشاللہ بدوائیں دے دیں اس نے یہ مسلز پین کر رہے ہیں آج کیوں یہ جگہ جن جون جولائی میں بھی دوبائی میں ہیٹر لگایا رضائی لگی تھی ہاں جی پس لاسٹ بون بیبی لسٹ بون بیبی اسے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ توانائیاں کم ہوتی ہیں اس کو زیادہ لگتی ہے کیونکہ اببا جی کافی ماشاءاللہ خجل ہو چکے اندھے 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 پنگا لیندی پہی اندھے مسیوہ ساڑھے ساڑھے اندھے پہی کی پہلے دس ساڑھے ماشاءاللہ ہم تو سولہ بہن بھائی ہیں نہیں میرے بھائی نہیں وہ ایک انسپیکٹر صاحب گئے پرائم یہ بہت انسپیکٹر صاحب سکول کے معاینے پہ گئے پانچویں جماعت بچے سے پوچھتے ہیں پتر کنے پہن پڑا ہو انہیں کیا آٹھ پائی گزریا تھا دجوانی بڑا پا بھی یہ سانوک کا دی نال سزا آئے یہ دپیرے دو میں بیک ہے نا آپ اچھے میتھ دینے میں لطیفہ سنا مانگا آگے تو سنائیں میں نے کبھی ایسا لطیفہ سنایا میں بھی اسی درسگاہ کا فرق تحصیل ہوں اے رحل تو اسے لطیفیاں ٹائم انہوں باہر کار دن 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 دے چلے بھی اپنے اپنے کمرے میں نہیں میں نے افتخار اور میں اکثر انہیں کہا کرتے تھے گل سن لطیفہ نہیں سنا اور یہ وعدہ خلافی کرتے تھے انڈیا میں کچھ لوگ رہا ہوئے نا مچلکش چلکے آئے انہوں نے کہا ابھی ہم نے نہیں جانا پلیز باہر کرونا ہے یہاں ہم بہت محفوظ ہیں تو ہمیں رہا نہ کیا جائے وہ جیلیں بھی بہتر ہوتی ہوں گی انڈیا کی جیلیں ہم سے زیادہ زیادہ کتنی کو بہتر ہو سکتے ایک بات کو نا تین دفعہ بول کے کون آگا صاحب سے اہمیت دیتے ہیں بہتر ہے بہتر بہتر ایک چیز تو ایک چیز تو ہر نہیں نوٹ کیتے فکرہ شروع کرنے تو پہلے آسے آگا صاحب ورگا بندہ نپال چھ پیڑھ دھانگا دو تو بیج رہا ویلکم بیک ودینہ حضرات ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے آ رہے ہیں محمد حسنین نقش بندی حدودِ تائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہا ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہا ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں اور خدا نے اس لیے کاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے کاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینا ہزور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینا ہزور جانتے ہیں کہ سفر جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ